موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو شارہ دستور میں ہوں مونا علم تمام دیکھنے والوں کو وارم ویلکم ناظرین بالاخر مشکل سیاسی فیصلے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب لیے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایسے میں پیٹرولیو مسنوعات کی اوپر جو سبسیڈی ہے اس کو واپس لینے کا یا اس کو ختم کرنے کا مرحلہ وار جو سلسلہ ہے وہ اب باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کل کچھ حد تک ویڈراؤ کیا گیا اور پیٹرولیو مسنوعات کی قیمتوں میں کونزیکونٹلی تیس روپے تک کا فی لٹر اضافہ اس کے بعد ہوا وزیر خزانہ جناب مفتا اسماعیل صاحب نے یہ بھی ہنٹ کیا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جیسے جیسے اس کو مزید سبسیڈی کو واپس لیا جائے گا تو اسی طرح سے اضافہ بھی مزید ہوگا پیٹرولیو مسنوعات پہ اور اس کو ناگزیر بتایا گیا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی کے لیے یاد رہے ناظرین کہ حکومت نے دوست ممالک کو بھی اس معاملے میں اپروچ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ بھی متعدد مرتبہ باتچیت رہی لیکن ایسا معلوم ہوا کہ نہ دوست ممالک آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر مانیں گے اور آئی ایم ایف کے لیے بھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل ایک کوئی بھی اس میں ریایت نہیں دی جا رہی تھی کہ پیٹرولیو مسنوعات کی قیمتوں میں انہوں نے کہا کہ جب تک آپ سبسیڈی واپس نہیں لیں گے تب تک ہم اپنے پروگرام کو ریوائیو نہیں کریں گے تو بتایا بھی گئی گیا ہے وزیر خزانہ کی طرف سے کہ اس کی وجہ سے یہ دراصل کیا گیا ہے یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ سیاسی طور پر ایک کڑوا گھونٹ تھا جس کو ابھی تک حکومت نے ایوائیڈ کیا تھا لیکن اب اس کو بل آخر ناگزیر سمجھا جا رہا ہے سٹاک ایکسچینج پر اس کے مضبط اثرات نظر آئے جہاں پر ہم نے آج بہتری دیکھی اور سٹاک مارکٹ میں بڑے عرصے بعد ہم نے آج تیزی دیکھی جو کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مسلسل طور پر مندی کا روجان تھا ڈالر کے حوالے سے بھی ناظرین بنسبت پاکستانی روپی بنسبت ڈالر کے آج مستحقم ہوا اور اس نے بھی کچھ حد تک اپنی قدر ری گین کی یہ دو اعتبار تو ناظرین ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے بہتری نظر آ رہی ہے خواب و منی مارکٹ ہو یا ہماری سٹاک مارکٹ ہو لیکن اس کی دوسری فلپ سائٹ ناظرین جو سیاسی طور پر اہم ہے وہ ہے مہنگائی کا فیکٹر although امید یہ رکھی جا رہی ہے وزیر خزانہ صاحب یہ امید ظاہر کرتی بھی نظر آ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی میں زیادہ اضافہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ناظرین اس کا ایک ڈائریکٹ سنو بال ایفیکٹ ہے مہنگائی کے ساتھ جب بھی پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس کا ایک ڈائریکٹ اثر ہم انفلیشن کے اپنے نمبرز پر ہمیشہ دیکھتے ہیں اور اس سے جتنا بھی ہم کہیں اسے ہم لوگ شائعہ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن حکومت کے پاس کیا پلان ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے وزیر آزم شہباز شریف صاحب اب سے کچھ دیر بعد متوقع ہے کہ وہ خطاب کریں گے اور وہ بھی کوئی پیکج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں جس کا سبب جس کا پرپس یہ ہوگا کہ جو مہنگائی کے اثرات پرڈکٹ کیے جا رہے ہیں اس اضافے کے بعد اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے اب وہ پیکج کیا ہوگا اس کے خطوخال کیا ہوں گے اور سب سے ضروری سوال یہ کہ وہ کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے مہنگائی کے اثر کو کنٹرول کرنے میں یہ آنے والا وقت بتائے گا اور جیسے جیسے پیکج کے جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گی وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان اعتبار سے کتنا یہ پوسیبل ہے مہنگائی کو یا انفلیشن کے نمبرز کو کم کرنا ناظرین لیکن سیاسی طور پر اس کے بڑے اہم جو ایک ہم لوگ امپیکٹ دیکھتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اپنا جو وقت ہے یا جو اپنی مدت ہے وہ ایک دفعہ پھر انہوں نے جیسے کہا ہے اس سے پہلے کہ وہ پوری کریں گے لیکن اس معاملے پر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ چہمگوئیاں موجود تھیں کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن اس فیصلے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت پرعظم ہے کہ اپنی مدت اسیمبلیز جو ہیں وہ پوری کریں اور اگلے سال ہی انتخابات ہوں کیونکہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے جو کہ ایک مشکل سیاسی فیصلہ ہے اور اس کو آبوائٹ کیے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اب یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ اس فیصلے کے بعد عوام کو کچھ ریلیف حکومت دے اور تاکہ سیاسی طور پر اس فیصلے کے جو منفی اثرات ہیں وہ پبلک میں ان کے لیے کم ہو دوسری طرف ناظرین الیکشنز کی جہاں تک بات ہے اس سلسلے میں پارلیمنٹ کا جو کل کا اجلاس تھا اور آج کا جو سینٹ کا اجلاس تھا وہ بھی قابل ذکر ہے کیونکہ ضروری ترامیم اس سلسلے میں پاس ہوئی ہیں بالخصوص نیب کے حوالے سے اہم ترامیم کی گئی ہیں جن میں اگر اوورال بات کی جائے تو جو نیب کی چیرمن کی مدت کا تائین ہے وہ بھی کیا گیا ہے اور نیب کے حوالے سے یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ آئندہ کبھی کسی سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو ایسا فیصلہ پہلے تو ہم نے نہیں دیکھاتا یہ جو دونوں حکومتے رہی ہیں پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی انہوں نے پہلے تو ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا لیکن اب بالاخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جہاں تک الیکشنز کی ترامیم کا سوال ہے الیکشنز ایک 2017 میں جو پی ٹی آئی نے ترامیم کی تھی جس کو اس وقت بھرپور طریقے سے اپوز کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت نے ان ترامیم کو واپس لے لیا ہے اور اس سلسلے میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کہ اس حوالے سے جو کنسلٹیشن ہے اس کا پروسیس آگے بڑھایا جائے اور پھر الیکشنز کی ترامیم کی جائے حکومت سے ناظرین ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر اس وقت وہ شکایت کرتے تھے کہ پی ٹی آئی حکومت نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا تو کیا اب وہ بطور حکومت پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیں گے کیونکہ پی ٹی آئی بھی ایک بہت میجر سٹیک ہولڈر ہے جب الیکشنز کا عمل جب بھی آگے بڑھتا ہے اور دوسرا سوال ہم اپوزیشن سے یعنی پی ٹی آئی سے کریں گے کہ کیونکہ وہ انہوں نے بائی اینڈ لارج اسطیفے دے دیا ہیں اسیمبلی سے تو کیا اگر وہ اس وقت اسیمبلی سے انہوں نے اسطیفے نہ دیئے ہوتے تو ایک بہتر پوزیشن میں نہ ہوتے اسیمبلی میں یا پارلیمنٹ میں اپنی آواز اٹھانے کے لیے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو وہ چاہتے ہیں تو دونوں سے یہ سوال ہم رکھیں گے اور ظاہر ہے جو معیشت ورسس سیاست کا جو ایک تگ آف وار ہے اس کی اوپر بھی بات کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے موقف کے سامنے آ رہا ہے کہ اگر روس سے سفتا تیل لے لیا ہوتا تو آج اس کی نوبت نہ آتی حکومت دوسری طرف یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اس کو رد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیل یا ایسی کوئی باتشیت کبھی روس سے ہوئی نہیں تھی اس کی اوپر بھی بزید بات کریں گے میرا جو پینل موجود ہے اس کا فوری طور پر تعرف کر رہا ہوں اشفاق طولہ صاحب یہاں سٹوڈیوز سے ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں ماہر معاشیات ہیں آپ آئے کیپ کے سربراہ ہیں اور تمام امور پر فائنانچل اور جو اپنی معاشی ایکسپورٹیز ہے وہ ہمارے ساتھ رکھیں گے بہت شکریہ آپ کا اشفاق طولہ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے ناظرین علی پرویز ملک مجھے میمبر قومی اسیمبلی بزریہ ٹی وی او لنک لاہور سے جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی نمائندی کرتے ہوئے اور معیشت کے اعتبار سے ایک بہت پرٹننٹ اور پرومننٹ آواز ہیں اپنی جماعت میں بھی اور اوورال پارلیمنٹ میں بھی ویلکم آن بورڈ علی صاحب آپ سے بھی ان تمام امور پہ ہم رینوائی حاصل کریں گے اور آپ کی پارٹی یا حکومت کا موقف حاصل کریں گے کیونکہ بائی اینڈ لارج جو ایکنومک ریلیٹڈ منسٹریز ہیں وہ پی ایم ایل این کے پاس ہیں اس وقت امجد علی خان نیازی ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور سربراہ بھی آپ رہے ہیں جو قائمہ کمیٹی تھی برائے دفع کی قومی اسیمبلی میں ہمارے ساتھ ان تمام امور پہ اپنی جماعت کا اور پی ٹی آئی کا موقف رکھیں گے بہت شکریہ آپ کا بھی امجد علی خان نیازی آپ کی موجودگی کے لیے شورٹلی ناظرین مولا بخش چانڈیو صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر فرم پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ اس مخلوط حکومت کا یا کوئلیشن گورمنٹ کا کیا اوورال سٹینس ہے دوسری پارٹیز اس اضافے کو کیسے دیکھتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کا بھی اسی طرح سے شریک کرے اشفاق طولہ صاحب میں بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی آپ ایک سمت دیجئے گا بڑی باتیں اور ٹال کلیمز دونوں طرف سے کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور اوپوزیشن کی طرف سے بھی سب سے پہلے کہ بتائیے گا کہ اس اضافے سے کیا بہتری ہمیں ملے گی آئی ایم ایف پروگرام میں کیا بہالی کے امکانات آپ کی نظر میں بھی روشن ہوئے دوبارہ اور مہنگائی کو جو میٹیگیٹ کرنا حکومت چاہ رہے ہیں کیا وہ ممکن ہو پائے گا یہ مشکل ٹاسک کے پیٹرول کی قیمتت اوپڑ جائے لیکن مہنگائی زیادہ نہ بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چلی دیکھیں میں اگر حکومت میں ہوتا اور اگر میں سے پوچھا جاتا جو کو میں لکھ کے دے چکا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو ریلیف میجرز یا پیکج دینا چاہیے جو میرا خیال ہے آج پرمیسٹر صاحب قوم سے بات کریں گے اور دیں گے وہ ریلیف پیکج مجھے نہیں پتا بٹ میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ چار سو چھتر عرب روپے کا جو پیکج ہے جس میں سے ایک سو اور چالیس عرب کے قریب میرا خیال ہے آپ سب سے دے چکے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہی آپ دے چکے ہیں تو چار سو چھتر عرب کو بچانے کے لیے یا اگر جو سیلویش کرنا ہے دو سو دھائی سو عرب جو رہ گیا ہے اس کو سیلویش کرنے کے لیے میں پہلے یہ دیکھتا کہ اس کے اثرات کی آئیں گے دیکھیں اثرات میں سب سے پہلے جو انڈر پریبلیج طبقہ ہے جو احساس پروگرام یا اب جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ کس حد تک ہم بڑھا سکتے ہیں میرا خیال ہے پاندھرہ سو سے دو ہزار پر مہینہ ان کو بڑھانا چاہیے دوسرا جو میرا سب سے بڑا ولنریبل جو طبقہ ہے وہ ہے تنخواہ دار طبقہ میں نے پہلے یہ لکھے دیا ہوا ہے اور میرا خیال ہے یہ سب کو یہ بالکل کلیر ہے کہ جو پچاس زار تک جو میرے بھائی بہن کماتے ہیں ان کو کمس کم دس پرسنٹ کا آپ ایڈ ہاک ریز دیں جو پچھتر ہزار تک کمارے ہیں ان کو ساڑھے سات پرسنٹ اور جو ایک لاکھ کمارے ہیں ان کو کمس کم پانچ فیصد کا آپ ایڈ ہاک ریلیو دیں اور اس کے بعد اب ہمیں دیکھنا ہے کہ انفلیشن کتنا بڑھتا ہے دیکھیں انفلیشن بڑھنے کے لیے یہ ڈیفرنٹ تھیوری ہے nobody can predict exact numbers جب دس روپے کرنسی ڈی ویڈیو ہوتی ہے جب روپی نیچے آتا ہے سٹیٹ بینک کی کلکولیشن میں اور ڈیفرنٹ تھیوری اور ڈیفرنٹ پیپرز ہیں اور ہماری بھی ورکنگ ہے کہ ڈیڑھ روپے ڈیوڑ پرسنٹ انفلیشن آپ کا افراتے در میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر دس روپے ڈیو پیڈی ویلیو ہوتا ہے میری اپنی کلکولیشن یہ کہتی ہے کہ اگر دو روپے کے قریب آپ کی بجلی میں اضافہ ہوگا فیول ایڈجیسمنٹ میں ہوتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ انفلیشن پہ پڑھتا ہے اگر پیٹرول کی پرائز میں پانچ سے دس روپے بڑا اضافہ ہوتا ہے تو پوائنٹ فائیف تو پوائنٹ سکس پائی پرسنٹ تک پیٹرول اور ڈیزل کا ایمپیکٹ آتا ہے تیس روپے آپ نے پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لے بھی یا پی ڈی سی جس کو ہم کہتے تھے پہلے اس میں آپ نے کمی کیے جو سینتاریس روپے تھی اب آپ نے اس کو سترہ روپے کر دی سٹل آپ سیلز ٹیکس اور آپ ویڈوڈلنگ ٹیکس یا کچھ بھی نہیں دے رہے کسٹم ڈیوٹی آپ نے اپنے ایمپورٹ سٹری پہ لیے وہ موجود ہے ابھی جو آپ نہیں دے رہے اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کا ایک بلٹ ان ایمپیکٹ آئے گا اور اس کے ایمپیکٹ کی ویسے جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سبسیڈی جو دی گئی تھی جس کی کوئی بجٹنگ ہمیں نہیں ملی کہ یہ کہاں سے فنڈ ہوگی وہ آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے فنڈ ہوگی صحیح جب ہم جواب نہیں دے سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسس ٹیکس کا ٹارگیٹ دیا تو کہتے ہیں وہ تو آپ ختم ہو جائے گا اور آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑھا ہے پرائمری ڈیفیسٹ بھی میرا خالی اس مرتبہ بڑھ جائے بکوز کہ آپ کے انٹرسٹ بھی آپ کے خرچے بہت زیادہ ہوگے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ پولیسی ریٹ آپ نے بڑھا ہے بہت زیادہ پڑھ جائے گا ایک پرسنٹیج اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو دو سو اور اسی ارب روپے کا لانگ ٹپ اپکٹ آپ کو آتا ہے ایک سال کے اندر تو یہاں اگر ہم نے چار پانچ فیصد کیا ہے تو گیانہ سو بارہ سو چودہ سو ارب کے قریب میرا خیال ہے یہ انٹرسٹ کا آپ کا اپکٹ آئے گا جو آپ کے دیفنس کے ایکسپینڈیچر کے برابر ہے جس کو بہت زیادہ دنیا اس وقت اپریٹ کر رہی ہے نیگٹیو انٹرسٹ ریٹ پہ ٹھیک ہے جی پولیسی ریٹ زیرو ہے جہاں کا انفلیشن آٹھ ہٹ پرٹنٹ ہے ہم شاید دو یا تین کنٹیز دنیا میں ایسی ہیں جو کہ پوزیٹیو انٹرسٹ ریٹ پہ اس حالت میں بھی اپریٹ کر رہی ہے اور ایکسٹریمی پوزیٹیو دنیا میں انرجی پہ اور فوڈ پہ سبسیڈی دی جا رہی ہے پٹ ہم نہیں دے سکرے بکوز کہ ہمارے آپس میں بھی ایک تو اختلافات ہیں دوسرا ہمارے ٹیکس ٹارگٹ ہم پورے نہیں کر سکتے ہیں یہ ایشیوز ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بغیر آئی ایم ایس سے آپ کا کوئی چارہ ہے سبسیڈی جو دی گئی تھی وہ آن فنڈیٹ تھی یہ روز اروشن کی طرح آیاں ہو گئی یہ بات انہوں نے کہا تھا تیس مارچ تک فنڈیٹ تھی لیکن اس کے بعد نہیں تھی نہیں یہ بھی غلط بات ہے یہ بھی غلط بات ہے جو میں آپ کو فیئر اسیسمنٹ دیتا ہوں آپ چودہ جنوری کو آپ نے منی بجٹ اپروو کیا دو سو اور ستر بلین یا ستتر بلین کے آپ نے جو ایگزیمشن تین سو ستتر بلین کے آپ نے ایگزیمشنز جو تیس سیل سیکسی بیڈراؤ کی چودہ فروری کو آپ پیٹرولیم پرائزز میں بارہ روپے کا اضافہ کرتے ہیں ستائیس فروری کو آپ نے پانچ روپے ستر پیسے بجلی کے نرخوں میں فیول ایڈجیسمنٹ چارجز میں ادھر دن کے ایلیکٹر کا اپنے اضافہ کیا اٹھائیس فروری کو آپ نے وہ ساری چیزیں ریورس کی ریورس وہ تو نہیں کی آپ نے یہ سبسیڈی دی اور آپ نے فریز کر دی دو دن بعد یا تین دن بعد آپ کے پاہر کائے ہوں گی فورمال پرائم نیسٹر آئے اور انہوں نے کہا جی دو سو اڑسٹ یا تین سو ارب کا قویز میں گیم ہے جو ہم نے ایکسس ٹیکس ریکاور کیا ہے وہ ہم عوام کو واپس دینا چاہتے ہیں نو مارچ کو ہمارے محترم سابق فانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے کہا کہ تین سو اور سرسٹ ارب کی یہ ٹوٹل سبسیڈی ہے مجھے دو ہفتے پہلے میڈیا پہ ایک شو میں ان کے سابق کا ترجمان نے ایک پیپر دکھایا کہ جی چار سو چھتر ارب ہے اور یہ شوکت ترین صاحب کی ہنڈر آئیٹنگ میں اب یہ تین ڈیفرنٹ فگر سی جو کہ میریکن سائل نہیں کر پایا اور جو کوئی بھی نہیں کر پا تھا یعنی مضمیل اسلام صاحب نے جو آپ کو پیپر دکھایا مجھے اور رانہ شہباد صاحب تھے محمد مالک صاحب کے شو میں تھے اور وہ آرکائیو آپ نکال سکتے ہیں تو میں وہ بات کروں گا جو میں نے دیکھا مگر میں ابھی بھی کہتا ہوں جب تک آپ کی پولٹیکل انسرٹینٹی رہے گی ایکنومکس انسرٹینٹی بلکل چلتی رہے گی یہی والا پوائنٹ ہم آگے لے کر چلیں اور ظاہر ہے روس سے تیل کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ظاہر ہے دونوں کے ویوز چاہیے ہوں گے لیکن علی پرویس صاحب آپ کی طرف آؤں اگر میں پہلے پی ٹی آئے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس تمام تر تنقید سے بری و زمہ ہو گئے ہیں اس فیصلے کے بعد جو کہ آپ نے بطور اپوزیشن ان کی طرف کی تھی کہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پریشر میں کیوں آ رہے ہیں اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی وہی کیا تو یعنی وہ تو پھر ونڈکیٹ ہو گئے ایک طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مونہ آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا دیکھیں آج آپ کے پاس ایک بڑا ایمننٹ پینل یہاں پہ موجود ہے اس لیے میں کسی قسم کی فضول بحث میں نہیں جاؤں گا نہ یہاں پہ کسی مفروضے کے اوپر بات کروں گا مگر کوشش یہ یقینا کروں گا کہ جب اپنی بات کو کنکلوڈ کروں تو ان کے رشیہ والے سوال کے اوپر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ پہ ساتھ شیئر کرتا جاؤں دیکھیں گزارش اس طرح سے ہے کہ میں لاہور سے منتخب ہو کے ایک ایمنے بنا ہوں تو پچھلے چار سالوں کے اندر کس طرح سے لوگوں کی بدحالی کے اندر اضافہ ہوا ہے میں بخوبی اس چیز سے واقف ہوں پر جو میں بنیادی آپ سے گزارش کروں گا وہ یہ ہے منہ کہ جتری انسان کی چادر ہو اس کے مطابقی وہ اپنے پیل پھیلا سکتا ہے تو اگر آپ اپنی چادر سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا اب تولہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے آپ کو پٹرول کے اوپر بھی بات کی اور جس قسم کی آپ کی جو یہاں پہ فینینشل ڈسر ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی انہوں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا میں اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں لے آتا ہوں بات کو دیکھیں اگر یہ ساری کی ساری سبسٹیز فنڈڈ تھیں تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نواز کا آخری سال جو الیکشن کا تھا جس کے اندر آپ جانتی ہیں حکومتیں بے پناہ اخراجات کرتی ہیں بائیس سو ارب کا خسارہ تھا اس سال ساڑھے پانچ ہزار ارب سے اوپر آپ کا خسارہ جو اندرونی خسارہ ہے وہ کراوس کرے گا اس کے بعد جو انہوں نے پرائیمری ڈیفیسٹ کی بات کی تھی کیا ہم آئی ایم ایف کے ساتھ یہ تیہ کر کے شوقترین صاحب نہیں گئے کہ اس سال پرائیمری ڈیفیسٹ پچیس ارب کا ہوگا اور جب یہ سال اختتام کے اوپر جائے گا تو ایک ہزار ارب سے زیادہ کا پرائیمری ڈیفیسٹ ہو گیا ہوگا تو مجھے بتائیں آئی ایم ایف کیا ہم پہ یہ دباؤ نہیں ڈالے گا کہ آپ یہ جو فسکل سلپجز ہیں اس کو سارا کلاؤ بیک کریں تو ہم مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح سے وہ لوگوں کو ریلیف دیں گے جس کی طرف جہاں تولہ صاحب یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پیٹرول کی آج انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر قیمت ہے ایک سو پندرہ ڈالر کروڈ کو آپ لیٹر کے اندر قیمت نکال لیں وہ بنتی ہے تقریباً ایک سو چالیس روپے لیٹر اس کے اندر ابھی یہ ان کے پورٹ کے اوپر کروڈ آئل کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی فریٹ لوڈ نہیں ہوا ریفائننگ مارجن لوڈ نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف تیہ کر کے گئی ہے کہ چھے سو دس ارب روپے کا میں پی ڈیل ہوں گا جس کا مطلب ہے تیس روپے لیٹر میں اس کے اوپر ٹیکس پی ڈیل کی شکل میں لگاؤں گا اور بیس روپے لیٹر میں ٹیکس لگاؤں گا جنرل سیلز ٹیکس کی شکل میں تو اگر یہ ساری چیزیں ایڈ کر لوں تو کیا یہ تیہ کر کے گئے ہیں کی نہیں کر کے گئے کہ دھائی سو روپے کا ڈیزل آج ہونا چاہیے تو اگر ہم اس چیز کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ وہ خزانہ کہاں پہ پڑ ہے جہاں سے ہم سو ارب روپے کا یہ خسارہ پورا کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیں اس میں غلط کیا ہے اور اگر ہم نے یہ ریلیف اپنا پیٹ کاٹ کے یا کہیں اور سے اکٹھا کر کے دینی ہے تو اس چیز کا بھی ہمیں جواب دے دیں کہ جو بیرونی خسارہ یا جو آپ کا جو فیرن ریزرز کی سیچویشن ہے جو آج دس ارب ڈالر کے اوپر آگئی ہے اور وہ بھی مانگے ٹانگے کہ آپ کے دوست ممالک سے آپ نے لیے ہوئے ہیں اور جب یہ چھکومت چھوڑ کے گئے تھے تو تقریباً گیارہ بلین ڈالر کا سٹیٹ بینک کے پاس ریزرز تھا اور آپ کو اگلے تین مہینے دس ارب ڈالر چاہیے تھا تو ہم اپنی یہ ڈالر کی ریکوائرمنٹ آئی ایم ایف کو کس طرح سے اپنے وین آور کرے بغیر پورا کر سکتے ہیں دس بلین ڈالر کی اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیف بھی دے دیں تو میرے پاس تو اس اتنی سمجھ اور فہم نہیں ہے شاید طولہ صاحب اور امجد نیازی صاحب بتا دیں کہ ہم نے یہ کہاں پہ غلطی کی ہے اور اگر کی ہے تو ہم اس کو یقیناً بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آپ آجیں کہ جو یہ پٹرول کے اندر جو ہو رہا تھا جو انہوں نے یہ بارودی سرنگ لگائی ہے کیا یہ اکل مند فیصلہ تھا کہ نہیں فیصلہ تھا تو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر اسی روپے لیٹر یہ یہاں پہ سبسیڈی دے کے گئے اور میں اپنی گاڑی کے اندر پچاس لیٹر ڈلواتا تھا تو ہر ٹینک فل کرنے کی اوپر مجھے ملتا تھا چار ہزار روپے غریب آدمی جب دس لیٹر ڈلواتا تھا تو اس کو جا کے ملتا تھا پچاس روپے پانچ سو روپے یا سات سو روپے تو مجھے بتائیں اس ملک کو جو دیوالیا پن کے اتنے قریب کھڑا ہوا ہے جو کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی انٹارگیٹڈ سبسیڈیز کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو کیش ٹرانسفرز کے ذریعے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دیریکٹ یہ پیسے دیے جا سکے جن سے وہ ان کی جو تکلیف ہے اس کو پشن کیا جا سکتے اور جو پیسہ بچایا جائے اس کو آٹے کے اندر یا روز مرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی چیزوں کی اوپر سبسیڈائز کیا جائے تاکہ اس کا زیادہ جو بینفٹ ہے وہ غریب طبقے کی اوپر آئے تو یہ ہماری سوچ ہے جس کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور یہ جو رشیہ کی بات کرتے ہیں یہ اس بحث میں جائے بغیر کہ ہمارے پاس ریفائنرینگ کپیسٹی موجود ہے کہ نہیں ہے موجود اس قسم کے تیل کی میں اس بحث میں جائے بغیر کہ آج ریفائنریاں ہماری پچاس پرسنٹ پر کیوں چل رہی ہیں اور اس کو ہم ہنڈر پرسنٹ کیوں نہیں چلا سکتے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں پیٹرول جو کروڈ آئل ہے وہ پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے اوپر لے دیں اگر ہمیں یہ دیوالیا کر کے گئے ہیں اور ہمارے پاس ڈالر ہی موجود نہیں ہے اور امریکہ ان کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے آئی ایم ایف ہمیں سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہم کس طرح سے جا کے وہ تیل خرید سکتے ہیں ہمیں یہ بھی تو بتا دیں نا کہ انہوں نے ہر جگہ پہ بیٹھ کے صرف اور صرف سیاست کرنی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے ہے اچھا علی صاحب کے جو روس والا انگل ہے اس کے اوپر تفصیل سے آتے ہیں ذرا اجازت دیجئے گا اس پہ تفصیل سے آتے ہیں حماد اذر صاحب نے ایک آپ نے دیکھا ہوگا امشور انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ وہ جو باتچی تھی کورسپونڈنس تھی ان کی رشیہ کے انرجی منسٹر کے ساتھ اچھا اس کی اوپر ذرا بات کر لیں مونہ پیسے کہاں پہ تھے میں آپ سے پوچھ رہا جی علی میں آتی ہوں میں اس کی طرف آتی ہوں ظاہر ہے اس کی اوپر ہمیں ایک الگ سے راؤنڈ لگائیں گے یہ کیونکہ ایک الگ بحث ہے امجد علی خان صاحب آپ کی طرف آپ پہلے تنقید کرتے تھے حکومت کی اوپر کہ آپ لوگ مشکل فیصلہ نہیں لے رہے کیوں جھجک رہے ہیں آئی ایم ایف پروگرام آپ کی وجہ سے رکا بھائے اب جب انہوں نے مشکل فیصلہ لے لیا تو آپ لوگ پھر ان کی اوپر وہی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں لے لیا ایک تو اس کی اوپر تھوڑا بتائیے ریکنسائل کریں اور جو فنڈز کی سبسیڈی کی بات ابھی اشفاق طولہ صاحب نے کی اس کو بھی بتائیے گا کہ کیا وہ سیاسی بیان تھا جو آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس پیٹرولیم سبسیڈی کو فائنانس کرنے کے لیے تمام جو فنڈز ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ اشفاق طولہ صاحب کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ پیپر دیکھا ہے جو مزمیل اسلم صاحب نے انہیں دکھایا ہے لیکن وہ اس کو ریکنسائل نہیں کر پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مونا پہلی بات تو ہے کہ معیشت میں نا کوئی باتیں نہیں ہوتی ان پیپر ہی ہوتی ہر چیز اور اس کی اوپر متعدد بار جو ہے وہ شکردرین صاحب نے اپنی پوری اس کے ساتھ گریپنگ کے ساتھ جو ہے چیزیں بتائی ہیں اگر کسی کے سمجھ بھی نہ بلکہ انہوں نے چیلنج دیا تھا اپنا فرینس منسٹر کیا نام ہے کہ اپنا مفتہ اسمائل صاحب مفتہ کو مفتہ کو انہوں نے چیلنج دیا تھا کہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں ہے ہم نے تو جو تارگیٹ تھا ایون آپ کا ٹیکس کلیکشن کا وہ بھی ریکارڈ جا رہا تھا آپ یہ سوچیں کہ ووٹ آف کانٹیڈنٹ آنے سے پہلے پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ سکس پرسنٹ کو چھو رہی تھی اور جو ہے چیزیں بھی سٹیبل ہو رہی تھی انٹرنیشنل پرائیسز حالانکہ بہت ہائی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے لوگوں کو ہر قسم کی جو جو ہم سے ہو رہا تھا ہم ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے تھے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جو جس کی شیف ہی کیا گیا امریکنز کی تو اس کا مقصد بھی جھیک تھا کہ آپ کی جو ایکانومی ہے اس کا بھی دیوالیہ نکالا جائے اور ہمارا مقصد جب رشیہ کا تھا کہا گیا رشیہ کے ہمارے پاس جو ہے آن پیپر تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں وہاں پہ کوئی پرائیم نیسٹر آف پاکستان جب حمران صاحب سے تو وہاں پہ کوئی گپ شپ کرنے گیا تھے کہ چھائے پینے آگئے ہوں وہاں دیکھیں بات کی ہوئی تھی تو گئے تھے نا وہ ہوا میں تو نہیں گئے اور ایون رشیہ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مداخلہ دیوی دور انہوں نے کیوں کہا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے تعلقات اس طرف چل پڑے تھے جہاں پہ آپ کی جو تجارت ہے آپ ان کے ساتھ کرنے جا رہے تھے تب ہی انہوں نے یہ بیان دیا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو سازش ہوئی ہے کہ آج ہمیں متحاج بنا دیئے کہ آئی ایم ایف کس کے پاس ہے وائلٹ پینٹ کس کے پاس ہے آپ پر بہتر سمجھتے ہیں کہ جی سارے وہی ممالکیں جو ہمیں اپنے نیچے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ غلام ہی رہیں اچھا عمجد صاحب ایک اور اس کا پہلو ہے جس کی اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ماہر معاشیات نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جو ریفائنریز ہیں وہ روس کا تیل ریفائن ہی نہیں کر سکتی تو پھر روس کا تیل ہم لا کے کرتے کیا آپ دیکھیں کہ نا ہمیشہ کوشش پاکستان کے جو ویجنری حکمران ہوتے ہیں نا وہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آتا ہے کہ آپ کو بقیدہ صاف ایک ہام دیل آتا ہے ایک دیل آتا ہے تو اس کے لیے آپ جب آپ کو تیس پرسنٹ مل رہا ہو آپ کو اتنی مل رہے تھے ویسل سے بھی تو آ رہی ہے نا لنٹ آ رہی ہے نا چیزیں آ رہی ہیں اب بات یہ ہے کہ ہماری زبان میں کہتے ہیں اگر آپ نے غلامی رہنا ہے تو اس کے لیے آپ شوٹ اور جہاں دے دیں کہ ہم نے بیکاری رہنا ہے پاکستانی قوم تو بیکاری اکستانی پیڑی ہو رہی نا پاکستانی قوم تو آپ سوچتی ہے کہ ہم اس مشکل میں بھی ہمیں اٹھنا چاہیے قوم بننا چاہیے ہم آپ باز آئے کہ ہم جو ہے وہ غلامی گزار رہے تھے کہ ہم نے تیری قربانی ہے کسی یہ دی ہے نا کہ ہم معیشت اپنے آپ کو معیشت کو کھڑا کریں ہم اپنے سسٹم کو کھڑا کریں یعنی یہ امجد صاحب کہ ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ موقف ہے کہ ایک دفعہ روسی تیل آ جاتا تو پھر ہم ریفائنریز کا بھی کوئی انتظام کر لیں دیکھیں انڈیا تو لے رہا ہے نا آپ کے سامنے آپ انڈیا لے رہا ہے نا کہ وہ اس نے تو دباؤ برداشت نہیں کیا دباؤ برداشت کیا نا وہ بھی اس کا اسٹریجک پارٹنر ہے انڈیا کے پاس فورن ریزر چھ سو ارب ڈالر کے ہیں کے نہیں ہیں ہمارے پاس دس ارب ڈالر وہ بھی مانگے ٹانگے کے اور امریکوں کے آگے آپ لیٹے ہیں لیکن اتنا نہ لیٹے ہیں کہ پاکستان کی غریب لوگ کو کھول نکال دیں ان کو کھول چوچ لیں دیکھیں اگر آج اس روپے آپ نے بڑھا دیا دو تین دنوں کے بعد آپ سید داریت آپ نے جو نوید بنائی ہے کہ جی یہ تو دو سو یہ کہا کہتے ہیں کہ ستر روپے بھی جو ہے وہ بہت کم ہے اس سے بھی زیادہ ہے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو ستر روپے ہونا چاہیے آپ نے تو لوگوں کا تھائی سو انہوں نے کہا تھائی سو روپے پر لٹر آپ لوگ تیہ کر کے گئے تھے آئی ایم ایف سے کہ ڈیزل اتنا ہو جاتا اگر آپ کے وعدے پورے ہو جاتے مونا ہم ستنے لے کے نا ہم گومنٹ کر رہے تھے نا ہم سے اس کرتے نا ٹھیک ہے اگر ہماری گومنٹ نہ گرائی جاتی تو یہ کسی لیے بارودی سنگے کے تیرن کو یہ تو پھر مشکل حالات تھے پھر آپ ستر رہے تھے اس وقت ڈالر انہوں نے ہمارے ساڑھے تین سال میں چار پرسنٹ بڑھا ہے دو ماہ کی اندر فیفتین پرسنٹ بڑھا ہے مجھے یہ بتائے ہم نے کرونا میں ہم ہی ذمہ دار ہیں اس کے سب سے کم سب سے کم ریٹ ہمارا تھا کرونا میں سب سے کم جو ہے وہ ہمارے ہم نے تیزی کے ساتھ ریکووری کی اور ہمارا سیگریف امپیکٹ 1.2 تھا انڈیا کے 6.6 تھا نہیں تھا مجھے بتا دے دنیا میں جہاں پہ ڈیونس کنٹریز بیٹھ کے ہم نے انہوں نے کتنی گروش دی 20% سکڑی پھر بھی پاکستانی جو ہے وہ 6% آج آئیے میں خود کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب بلین بلین روپیز گئے تو یہ پہلی دفعوں کو ہے نا مجھے بعد ایکسپورٹ بڑی بلکہ آپ نے جو گروش فگرز دی اس پر اشفاق صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے مجھے بھی یاد ہے اس کا جی ٹی پی کیلکولیشن کا ایک طریقہ بھی ہم نے بیچ میں بدلا تھا اچھا آپ کی کنسپیکشن آگے گئی پیسہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نیرے دالر سال کہا رہا تھا مجھے بتا ایک بات سی سی میں یہ تمام دیگر سے پوچھتی ہوں کہ اگر اتنے اچھے حالات تھے پوزیٹیو حالات تھے تو ان کو کیوں پھر بہاں سے ریورسل ہو میں اس لئے کہا رہا ہوں کہ میرے اپنے بیو ٹھیک ہے نا دو تین چیزیں نیازی بھائی ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ہیں بڑے اچھے مقرر بھی ہیں نیازی بھائی محضرت کے ساتھ میں کہتا ہوں جو GDP کی گروت تھی وہ minus 0.38 یہ میں آپ کو آج figure بتا رہا ہوں اور آپ اس کی confirmation ڈاکٹر عبدال عفیش شیخ صاحب سے لے سکتے ہیں اپریل 8 2020 جب بہت پاکستان میں پہنچا بھی نہیں تھا اور اس وقت میں نے ان کو دے دی تھی کہ مارچ کے basis پہ مجھے آپ کو 0.38 پر نظر آ رہی ہے آپ ما شاءاللہ میرے پیارے بھائیب یہ فنیس کمیٹی کے میمبر بھی رہے آپ 18 ماہ کو یہ نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی نے جو پاکستان بیور سٹرٹیسٹکس کیے اس نے شیخ صاحب مجھ پہ ہستے تھے دوسٹ بھی ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں تو جب 18 ماہ کو 0.38 پرسنٹ ہی آئی نا تو مجھے چھیک صاحب آج میرے فگر کا چالیس ماہ ہو گیا کہ میں 0.38 کہ رہا تھا 0.38 تو جتنی slow ڈاؤن آپ نے کی تھی نا اس چیز کو اور آج بھی میرا یہ دعویٰ ہے جس کو سیکنڈ کیا ہے کافی لوگوں نے سیمینار میں بھی ہوا ہے کہ آپ کی جو last year کی ریویجن ہے وہ غلط ہے اور یہ believe you میرا یہ partial view ہے اور میں اس پر جو آپ کی مراد ہے سر کہ جو انہوں نے GDP calculate کرنے کا جو طریقہ وہ بات میں آتا ہوں جو rebasing کی جو بات آپ کر رہی ہیں جو 2008 سے 2016 پہ یہ لے کے گئے وہ الگ بات ہے اس میں اگر آپ rebase کریں گی تو 2016 والی rebase ہوگی اس کا impact بات میں آئے گا دیکھیں اب issue میرے لیے یہ نہیں ہے کہ جب بھی ہم economy کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی کوئی balance sheet نہیں بنتی ہے پاکستان کا پیمانہ ہوتا ہے نا کسی بھی ملکی محیشت کا نیشنل اکاؤنٹ سے ہوتا اور نیشنل اکاؤنٹ آپ کا ایک متفقہ طریقہ کار ہوتا جس کے تحت بنتا ہے یہ جو آپ کی gdp growth growth capital formation real term nominal یہ ساری چیزیں وہ defined ہیں ان کے اس کے ساتھ تحت جو سب سے بڑے دو barometer ہیں وہ آپ کی ہوتے ہیں tax to gdp debt to gdp کہ آپ کی gdp کتنی بڑی gdp بڑھنے کے دو وجوات ہوتی ایک آپ کی growth ہوتی ہے دوسری آپ کی inflation افرات ہے اور آپ کا جو سب سے بڑا impact ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بڑھانے کے لئے کرزہ کتنا لیا یہ میں نہیں کہتا آپ state bank کی نے کہ ان کے پاس کوئی economic plan نہیں تھا یہ موجود ہے میڈیا پہ میں نہیں کہہ رہا وہ کافی critical تھے حفیظ صاحب کی policies کو بات کی بات ہے اس کے علاوہ جب جاتے جاتے بھی یہ کہ کہ ہمارے پاس economic plan نہیں تھا تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ کہ سر فگرز کنسیل کیے گئے تھے ایک فگر ایک سٹوری ضرور چھپی تھی شباد رانہ صاحب کی کہ اس وقت جو minister of state تھے ایسے پی ایم on finance سے ڈاکٹر وقار مسود صاحب کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ انہوں نے کسی officer کو کہ تو میں نہیں مانتا اس کو حقیقت مگر پھر بھی یہ story سامنے آئی تھی میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں آج بھی روس سے تیل کے اوپر بھی سار روس کے اوپر ریفائنری کا میں لکھا تھا کہ ریفائنری یہ ہی نہیں آپ کے پاس آپ کو اور ہمارے دوست علی کو بھی بتا دوں کہ پاکستان میں تیل نکلتا ہے بدین area petroleum سے جو UEC United Energy China پہلے UTP کے پاس ہوتا تھا 110 A fees ہیں ان کے پاس ان کا جو تیل نکلتا ہے وہ بھی ریفائن نہیں کر سکتے وہ بھی امی export کر رہا ہے اب اگر آپ دیکھیں گے نا تو import کا الگ فگر آرہا ہوتا ہے export کا الگ آرہ ہوتا تو ریفائن نہیں ہے ہاں اگر اگر ریفائن ڈویل لیٹر کا جواب نہیں آیا لیکن کوشش تو انہوں نے کی تھی یہ بات اشفاق صاحب بھی اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں حکومت میں پیسے موجود تھے کہ ہم ان سے خرید لیتے پیٹرول تو آپ نے کہیں سے بھی خرید نہ تھا یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ رشیہ سے خرید اگر آپ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کبھی کبھی ہم الٹے بیٹھ کے سائیڈ پہ اٹھتے ہیں تو یہاں کی فورن پولیسی ہوتی اور سیدھے طرف اٹھتے ہیں تو وہاں کی پولیسی ہوتی ہے منصل قوم ہم نے آج تک ایک پولیسی تے نہیں کی نہ پیٹی آئی پیٹی آئی ہوتا فی لٹر ڈیزل تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں دے دیں اور آپ نے لوگ کو نکال آور نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تو سیٹیفکیٹ ہوگا تو رشیہ اگر ہمیں آدھی قیمت پہ بھی تیل دے دیتا تو ہم کس طرح خرید لیتے میں نے تو ایک بنیادی یس اور نو کا سوال کیا تھا مجھے کہ جب کوویڈ آیا آپ کی معیشت نے کانٹریکٹ کیا تو آپ کی کپیسٹی بند ہوئی اس کے بعد جب معیشت دوبارہ کھلنا شروع ہوئی اگلے سال کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ اس روائیول کی وجہ سے کیونکہ آپ کا پچھلے سال کا بیس کنٹریکٹ کر گیا ہوا تھا آپ کو ایک بڑا نمبر نظر آیا بر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اصل میں صرف آپ کی کپیسٹی دوبارہ آن لائن ہوئی تھی کیونکہ آپ کا انویسمنٹ ریٹ قطن نہیں ہلا تھا اس کے اوپر سونے پہ سہاگہ انہوں نے چیٹ کرنے کیلئے جو ری بیسنگ کی اور اپنے جس کو آپ دیرپا کہتے ہیں ہے کے نہیں ہے اور دوسری یہ کہ انکلوسیو ہے کے نہیں ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دیرپا کتنی تھی یہ ہم نے دیکھ لیا کہ دو مہینے کے اندر ہی آپ کی معیشت کس طرح سے فلیٹ اپنے موں کے اوپر گر گئی ہے یہ اتنی زبردست اپنی سسٹینبل گروت دیکھے گئے تھے دوسری بات یہ کہ انکلوسیو کتنی تھی یا ان کے صرف ایٹی ایم وں نے اس کے اندر فائدہ اٹھایا چاہے وہ ریل اسٹیٹ کے ہوتے چاہے وہ چینی کے ہوتے چاہے وہ دوائیوں والے ہوتے یا ایک عام آدمی نے کیا اس کا جواب آپ کو اس چیز کے اندر مل جائے گا کہ پچھلے درجن سے زیادہ زمنی الیکشن جو ہیں یہ حکومت جو اس کو فارق کیا گیا ہے اس کو موں کی کھانی پڑی تھی اتنی نفرت لوگوں کے اندر موجود تھی کہ کراچی کے اندر فیصل واوڈا کو جو جنرل الیکشن کے اندر چوری کر جتوائی گئی شباز صاحب کے دو ہزار ووٹ ریجیکٹ کر کے جب وہ زمنی الیکشن آیا تو اس کے اندر ان کا امیدوار نہ صرف آخری نمبر کے اوپر آیا پر اس کے ساتھ پولنگ سٹیشن کا وزٹ نہیں کر سکا تو گزارش یہ کہ ہمیں چیزوں کو چاہیے اب آجائیں کہ تیل کی قیمت 200 روپے کس طرح بنتی تھی مجھے آپ بتا دیں کہ 80 روپے پر لیٹر جو ڈیزل کے اوپر پی دیسی آرہا تھا اگر وہ فنڈڈ تھا تو مجھے بجٹ کے اندر شوکر ترین صاحب پیش کیا مجھے دکھا سو ارب ملٹی پلائے بائے نمبر آف منس جتنی دیر انہوں نے سبسیڈی کہاں پر موجود ہے اس کے بعد انہوں نے پی دی لیٹر روپے کی کلیکشن رکھی کے نہیں رکھی وہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں اس کا کیا مطلب ہے 30 روپے لیٹر انہوں نے پی لیٹر کلیک کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا سترہ پرسن سیل سیکس انہوں نے تیہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا وہ پچیس روپے آپ کا لیٹر وہ بنتا ہے اس کے بعد کروڈ کی قیمت 140 روپے آپ جہاں سے شپمنٹ ہو رہی ہے کروڈ کی اس کی قیمت بنتی ہے اس کے اوپر کرایا ڈال لیں ریفائن رنگ مارجن ڈال لیں تو یہ بجٹ کیا ہم تیہ کر کے گئے تھے کہ یہ دیکھے گئے تھے اچھا علی صاحب یہ الیکشن اسلاحات کی جو کمیٹی بنائی ہے میں دی گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے مونہ کے کورورمنٹ کو جو خاطر لکھ جاتے ہیں نا وہ تیش ہوتے جو تور کیے جاتے ہیں نا وہ بھی تیش ہوتے ٹھیک ہے اس پہ کوئی کسی کو عبام نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان ایک عرصے کے بعد تمام سیکھ گھلڈر سی مشتاورت سے جنابی عمران صاحب وہاں پہ کہے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جب رشن پریزیر کے ساتھ ملے تو لاجبی بات ہے کچھ ہوتی جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ گین کرتے ہیں کچھ آپ پہلے تیش کر کے جاتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے دپلومیسی کے اور اسے آپ بھی ذکین کریں کہ وہاں پہ پہ پہلی دفعہ روس نے آپ کے ساتھ ایک عرصے کے پاس میں سمجھ کہ ہماری جو پہلے ہم نے زمانے میں جو بھی گلسی کر تو دوبارہ ری جوائنس کیا آپ نے تو اگر سولہ صاحب اپنی بہترم بھائی ہیں لیکن میں سا جب یہ پہلے لوجک ہوتی ہے تو ہوا میں نہیں کہتے ٹھیک ہے ان کا ماننا نہ 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 ان کا اپنا ہے صحیح وہ کہہ رہا ہے کپیسٹی ہے ہی نہیں آپ کی ریفائنری میں وہ ریفائن کر روسی تیل ہمارے بلاوال نظاری نہیں خود مان روس کے دورے کو آپ نے شکایت کر رہا ہے آج کل پیپلز پارٹی امجد صاحب آپ سے کیا آپ نے کوئی تعریف ہی نہیں کی اس بیان کی ان کے میرے بات کھنے نا انہوں نے کیا کہا کہ وہ ہم اس کو جور سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ جب ہمیں ایکانومی ملی تھی ہمیں جرمنی جپان ملی تھی اور وہ بھی پیچھی ہوئی پاکستان کا کوئی ادارہ مجھے بتاتے جو حالت میں ہوتا آپ اسے کہتے وہ بھی نہیں تھا آپ ٹیکسیشن کتنی کر رہے تھے وہ مجھ کوئی بتا دیں ہم نے کوشش کی بیٹی ہوئی جوالی اشود اکانومی کو ریکووری میں لائے پھر اسے آج کی طرح بڑھا کے لے امجد صاحب الیکشن اصلاحات میں کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے اس کمیٹی میں بیٹھیں گے آپ لوگ سن لیٹر بیٹین ان کے ساتھ ریقوم کی ہے نا وہ کیا ان کی کیا ان کی اصلاحات یہ ہے کہ انہوں نے لوٹ کو عزت دی ہے لوٹ کو خریدا ہے اور اسمبلی کو بے توفیر کر دی جس کو پاکستان طریق انسان ان کا ڈالا ہوا گن ہم نہیں ساتھ دی یہ خود ہی گن کی آج ان کو آور سیت پاکستان ویڈالا کو اچھے لگتے ان کو ووٹ دینے کہا کس نہیں لگتا سمجھ نیب میں انہوں نے کیا نیب میں صرف انہوں نے سزائیں کم کی ہیں نرو ٹو لینے کی کون کو کیا ملا ہے لیکن امزر صاحب ہمیں تو یاد پڑھتا ہے آپ بھی کارڈننس لائے تھے نیب کے حوالے سے جس میں آپ نے بھی آپ کے ساتھ بلکہ اتفاق آپ ہی تھے اس ہمارے پروگرام میں جب آپ نے کافی ان کی پاور کو ختم کر دیا تھا میں نہیں نہیں پاور اور اس مشکل میں دیکھیں پھر اُڈ سنتاری سے دیکھ آج تک جو ہمارے ہزار لوگوں نے جو قربانی دیا ہے نفائے پاکستان کیا ہم اس لیے دیئے ہیں کہ ہم ان کے آدم پاکستان دیر نے جن کی آج کی بیٹھیں تو یعنی آپ کا مجھے موقف ملائے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ الیکشن اصلاحات میں ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کیونکہ وقت اتنا ہی ہے میں تمام کبھی اس پر ایک ویو لے لوں لیکن آپ کی طرف سے ملائے آپ موقف کہ آپ ان اصلاحات میں ساتھ دیں گے بیٹھیں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ یہی فرمایا ہے علی صاحب اب وہ تو بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن آپ لوگ ان کو کتنا آن بورڈ لیں گے یہ بھی ایک آپ کے اوپر سوال اس لیے ہے کیونکہ آپ پہلے ان سے شکایت کرتے تھے کہ انہوں نے اصلاحات یک طرفہ کر دی اور آپ سے نہیں پوچھا ای وی ایمز کو ایک کونسٹیوشٹل ایمینڈمنٹ کی ایک ترمیم کی شکل کے اندر لے کے آیا گیا تھا تو میرا جو ذاتی رائے اس معاملے کی اوپر ہے کہ چند چیزیں ہوتی ہیں ان کو صرف اتفاق رائے کے ساتھ ہونا چاہیے یہاں تک میرا ایک پرنسپل پوزیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کے ہمارے دوست جو ہیں وہ تنخائیں لے سکتے ہیں گاڑیاں اویل کر سکتے ہیں پٹرول اویل کر سکتے ہیں لوجز میں رہ سکتے ہیں لوجز کے اندر سے نکل کے ڈی چوک میں جا کے سرکس لگا سکتے ہیں تو کیا یہاں پہ عوام کے فائدے کے لیے جو قوانین ہیں ان کی ترمین کے لیے یہ اسیمبلی کے اندر آ کے مل کے کام نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ یہاں پہ لوگوں کو چیلنج کرنے کے بجائے لوگوں کو تڑیاں دینے کے بجائے اگر آ کے پروڈکٹیو کام کریں تو میں اپنی آواز ان کی بجائے